اسلام علیکم آج کیسے لیکچر کے اندر ہم سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کی بات کریں گے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہم ڈسکس کر چکے تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کچھ فیزیکل اور کیمیکل بیریرز ہوتے ہیں جو پیتھوجنز کو انٹری نہیں دیتے یا پیتھوجنز کے اگینسٹ کام کرتے ہیں سیکنڈ لائن آف ڈیفنس میں ہمارے پاس سیلولر اور مالیکولر رسپونسز آ جاتے ہیں یعنی کچھ سیلز ہیں اور کچھ مالی یوز ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں گیس تا پیتھوجنز فرسٹ لائن آف ڈیفنس اور سیکنڈ لائن آف ڈیفنس بوٹھ آر دہ پارٹ آف انٹ ایمیونٹی یہ دونوں ڈیفنسز انٹ ایمیونٹی کا حصہ ہیں یعنی ان بون ایمیونٹی کا حصہ ہیں آپ ان رسپونسز کو ان ڈیفنسز کو لے کر پیدا ہوتے ہیں سو انٹ ایمیونٹی ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے نون سپیسیفک ہوتی ہے جو کہ وائیڈ ویرائیٹی آف پیتھوجنز کے اگہش کام کرتی ہے یہ بہت چالاغ ہوتے ہیں یہ ڈیفنسز سسٹم یہ بہت زیادہ وائیڈ ویرائیٹی آف پیتھوجنز کو ریکاگنائز کر کے انہیں کل کر سکتے ہیں سیکنڈ لائن آف ڈیفنسز کو فردر کچھ کیا گیا ہے اس میں آپ کے پاس سپیشلائز وائیڈ بلار سیلز آ جاتے ہیں جو کہ پیتھوجنز کے اگہش کام کرتے ہیں اس کے اندر پھر انفلمیشن ریسپونس آ جاتا ہے then fever egg response ہے سیکنڈ لائن آف ڈیفنسز کا بخار کا آنا پھر complement proteins ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریا وغیرہ کو کل کرنے میں ہلپل ہوتی ہیں پھر interferon molecules ہوتے ہیں جو کہ وائیڈسز وغیرہ کے اگہش کام کرتے ہیں سو کیونکہ اس لیکچر کے اندر ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے اس لئے ہم صرف اور صرف specialized white blood cells کی بات کریں گے جو کہ second line of defense کا حصہ ہیں اور different pathogens کے اگہش differently act کرتے ہیں اور پھر ان باقی responses کو separate videos کے اندر ہم باری باری ڈسکس کریں گے سو specialized white blood cells کیا کرتے ہیں attack wide variety of pathogens یہ بہت زیادہ wide variety of pathogens different variety of pathogens کے اگہش کام کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے monocytes کی monocytes special type کے white blood cells ہیں جو کہ bone marrow میں present ہوتے ہیں وہاں پر ہی synthesize ہوتے ہیں اور ان کی quality یہ ہوتی ہے کہ یہ differentiate ہو کر macrophages and dendritic cells بن سکتے ہیں یہ ایک monocyte cell ہے یہ differentiate ہو کر macrophage بنے گا یا dendritic cells بنے گا macrophage big eaters یہ بہت بڑے cells ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں wide variety of pathogens جیسے ہی body کے اندر اندر ہوتے ہیں first line of defense کو cross کر لیتے ہیں first line of defense فیل ہو جاتا ہے جب ان pathogens کہہ گئے ہیں تو second line of defense کا کام ہے ان pathogens کو kill کرنا recognize کرنا so macrophages کیا کرتے ہیں بہت بڑے cells ہیں یہ bacteria, viruses pathogens کو eat کرنا شروع کرتے ہیں یہ phagocytosis کا process perform کرتے ہیں کیا کرتے ہیں phagocytosis اور phagocytosis آپ کو آتا بھی ہوگا phagocytosis کے ذریعے یہ eat کرتے ہیں یعنی phagocytosis food particle کو eat کرنا so bacteria, fungi, viruses یہ جتنی بھی pathogens ہیں یہ ان کے لئے food ہوتے ہیں اور یہ ان کو recognize کر لیتے ہیں اور یہ macrophages cells کیا کرتے ہیں پھر انہیں eat کر لیتے ہیں eat کرنے کے بعد ان کے اندر lysosyme enzyme present ہوتا ہے جو کہ ان bacteria یا pathogens کو degrade کرتا ہے چھوٹے چھوٹے pieces میں اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے pieces یا nutrition کے ذریعے استعمال ہو جاتے ہیں یا exocytosis میں باہر چلے جاتے ہیں اور excrete out ہو جاتے ہیں باڈی سے پھر second type کے جو cells ہیں جنہیں dendritic cells بولتے ہیں macrophages one time میں hundred bacteria eat کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یاد رکھے ہیں second type کے جو dendritic cells ہیں ان کا کام کیا ہے یہ differentiate ہو کر بنے ہیں monocytes most of the time ویسے خود بھی بنتے ہیں but most of the time monocytes سے differentiate ہو کر بنتے ہیں dendritic cells اس لئے بولتے ہیں ان کے dendrites ہوتے ہیں arms سے ہوتے ہیں بازو سے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ بھی کیا کرتے ہیں phagocytosis کا process کرتے ہیں جیسے ہی recognize کرتے ہیں کسی pathogen کو eat کرتے ہیں لیکن ان کا specific function بھی ہے جب یہ eat کر لیتے ہیں کسی pathogen کو تو یہ pathogen کے کچھ molecules کو کچھ proteins کو کچھ structures کو present کرتے ہیں اپنی body کے اوپر as an antigen یعنی eat کرنے کے بعد کچھ particles of pathogen کو اپنی body کے اوپر attach کر لیتے ہیں اور وہ particles کیا ہیں وہ antigen کا کام کرتے ہیں یعنی ایک foreign body کو present کرتے ہیں کہ یہ جو particle ہے یہ foreign agent کا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ third line of defense پہ ہم discuss کریں گے کچھ cells ہوتے ہیں جنہیں T cells بولتے ہیں وہ respond کرتے ہیں اس antigen کے against اور آتے ہیں اور اس کا sample لے کر B cells کو دیتے ہیں اور B cells پھر antibodies bodies بناتے ہیں اور antibodies protein سے molecule ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر پوری body میں پھیلنا شروع کر دیتے ہیں پھر ایسے molecule کو recognize کر سکتے ہیں اور definitely kill کر سکتے ہیں so dendritic cell کا کام کیا ہے antigen کو present کرنا کیونکہ انہوں نے کھایا ہے foreign agent کو اب یہ بتا رہے ہیں body کے باقی cell کو کہ یہ agent enter ہو چکا ہے اب اس agent کو جہاں پر بھی آپ دیکھو اسے kill کرنا ہے so third line of defense میں اس کو clarify کیا جائے گا okay so that is the function of monocyte جو کہ further دو type کے cells میں differentiate ہوتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں neutrophils اچھا یہ macrophages اور dendritic cells tissues میں present ہوتے ہیں monocyte bone میروں میں ہوتے ہیں جہاں سے یہ migrate کرتے ہیں differentiate ہو کر macrophages بنتے ہیں اور macrophages اور dendritic cells پھر دون type cells tissues کے اندر migrate کرتے ہیں تاکہ کوئی پیتو جن آئیں تو ان کو eat کر سکے یا کھا سکے neutrophils second type کے specialized white blood macrophages کوئی pathogen کو eat کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سالسال signal بھی send کرتے ہیں اور اس signal کی وجہ سے neutrophils کو یہ signal ملتا اور neutrophils بھی site of infection کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر pathogen کو engulf کرتے ہیں یہ phagocytosis کے دریعے pathogen کو eat کرنا شروع کر سکتے ہیں but most of the time یہ blood کے اندر circulate کر رہے ہوتے ہیں neutrophils اور یہ سب سے زیادہ مقدار میں آپ کی body کے اندر present ہوتے ہیں neutrophils سب سے زیادہ مقدار میں white blood cells 50 to 60% neutrophils cells آپ کے body میں present ہوتے ہیں white blood cells میں they can eat up to 20 bacteria and die and زیادہ نہیں ہوتا یا new نہیں بن رہا ہوتا جس کی وجہ سے مر جاتے ہیں پھر پس بھی create ہوتی ہے تو کہیں پر زخم ہو ہے آپ کو وہ پس create ہو جاتی ہے وہ area whitish آپ کو نظر آتا ہے اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ وہ پر neutrophils آ کر پیس کو eat کرنے کے بعد خود بھی مر جاتے ہیں تو dead cells accumulate ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ پر پس بن جاتی ہے اور sometimes یہ macrophages کیا ہوتے ہیں اس پس کو eat کر کے ختم کر دیتے ہیں sometimes آپ اس پس کو دبا کر یہ سرج کلی اسے نکال دیا جاتا ہے then we have natural killer cell third time میں ہم discuss کریں natural killer cell یہ کیا کرتے ہیں kill کرتے ہیں infected اور cancerous cells کو cancerous cells کو بھی kill کرتے ہیں اور infected cells یعنی کوئی ایسے cells جن کے اوپر viruses نے اٹیک کر لیا اور virus آپ جانتے ہیں cell کے اندر رہتے ہیں تو ان کو جب پتا جلتا ہے کہ cell کے اندر viruses ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ ان cells کو kill کرنا شروع کر دیتے ہیں کیسے kill کرتے ہیں یہ کچھ chemicals کو release کرتے ہیں جنہیں پرفورنس کہا جاتا ہے سپیسیفک ٹائپ کی chemicals ہوتے ہیں جنہیں کام کیا ہوتا ہے پرفوریشن کرنا پورز بنانا cell میمبرین کے اندر جس کی وجہ سے cell لائس ہو جاتا ہے رپچر ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے سیل ٹوٹے گا تو فنکشن بھی لاس ہو جائے گا ان کا کام کیا ہے infected اور cancerous cells کو kill کرنا تا کہ cell کی machinery کو وائرس وغیرہ یوز نہ کر سکے اور definitely وائرس جب اس machinery کو یوز نہیں کریں گے تو وائرس ملٹی بھی نہیں ہو پائیں گے پھر ہمارے پاس four type cells میں آ جاتے ہیں basophils and mast cells یہ دونوں same type cells ہیں mast cells کیا کرتے ہیں inflammatory response دیتے ہیں inflammation میں help پر ہوتے ہیں ان میں سے specific mali histamine release ہوتا ہے جو کہ inflammation کو enhance کرتا ہے stimulate کرتا ہے اور inflammation کیا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو clear ہو جائے گا پھر basophils cells کا کام بھی inflammation ہے اور ساتھ ساتھ یہ allergic reaction میں بھی helpful ہیں کوئی allergen آپ کے وارڈی کے اندر انٹر ہو چکا کام کرتے ہیں پھر eosinophils cells آ جاتے ہیں پانچویں ڈائپ کے جو cells ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے پیرا سائیٹ وغیرہ کو kill کرنا جیسے پیرا سائیٹ میں پروٹوزون آ جاتے ہیں ان کو kill کرنے میں eosinophils help ہوتے ہیں یہ کچھ chemical cytotoxin release کر کے انہیں kill کر سکتے ہیں ساتھ یہ دوسرے cells کو response بھی دیتے ہیں اور یہ blood میں circulate کرتے ہیں وہ tissues میں بھی migrate کر سکتے ہیں اور یہ response بھی دیتے ہیں inflammatory response میں بھی helpful ہوتے ہیں اور باقی cells کو بھی اس specific site پر آنے کی information بھیجتے ہیں کہ جہاں پر parasite آ چکا ہے یا bacteria آ چکا ہے آپ نے eat کرنا ہے اس بیکٹیریو کو kill کرنا ہے سو یہ سارے cells ایک طریقے سے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں گے اور ان کے definitely کام جو ہیں وہ separate ہیں کچھ eat کر رہے ہوتے ہیں کچھ chemicals کو release کر کے باہر سے kill کرتے ہیں اور کیونکہ یہ باہر سے kill کر رہے ہیں تو کام کرتے ہیں inflammatory response دینا ہے تو mass cells کام کرتے ہیں paracides وغیرہ کو kill کرنے میں ہیلپ ہوتے ہیں سو یہ سارے cells اس طریقے سے کام کر کے ہمیں ایک second line of defense میں ہیلپ ہوتے ہیں